اسلام علیکم بائیس کیا حالہ سب کا سب ٹھٹاک حریت سے ہیں امید ہے کہ آپ لکل ٹھٹاک ہوں گے گھر پر سیف ہوں گے تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج سے دو تین دن پہلے جو ہے وہ ایک سیال کوٹ کے اندر ایک نالا ہے نالا پلکھو کے نام سے جو ایک پھل تھا وہ کولیپس ہو گیا تھا اور جس کے جو رستہ ہے کینٹ کا اور بھڑت کا وہ بند ہو گیا تھا کینٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں رستے بھڑت کے بھڑت کے اور ایک اور ایریا ہے یہاں پہ جسے سٹیٹ پور کہتے ہیں تو اس کے بسکلی تین رستے ہیں اور ان کو تین پل کنیکٹ کرتے ہیں تو ابھی تو ہم لوگ ابھی پہلے پل پہ کھڑے ہیں جو کہ ٹوٹا نہیں تھا لیکن یہاں پہ جو پانی کا پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ ہے جی وہ پل جو کہ پہلے نمبر پہ آتا ہے اور اس کے کے بعد ایک اور پل ہے جو کہ اس ڈائریکشن میں ہے اور وہاں پہ کہیں پہ جو ہے وہ جہاں پہ بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں وہاں پہ وہ پھول رہے ہیں تو جو یہ نالا ہے اس کی جو ویٹھ ہے وہ تو کافی زیادہ انکریز ہو چکی ہے اور جو پانی کا پریشر ہے وہ بھی اس وقت بہت تیز ہے پانی بہت فلو کے ساتھ یہاں سے یہاں آ رہا ہے جو کے رسطہ لیڈ کرتا ہے بھڑت والی سائیڈ کو اور یہ جو ہے دوسری سائیڈ ہے پہلے آپ کو میں نے یہ سائیڈ دکھائی ہے جو کہ یہاں سے پانی فلو کرتا ہوا آ رہا ہے اور اس کے بعد پانی اس ڈائریکشن میں آگے جاتا ہے بھڑت کی سائیڈ پہ اور پانی جو یہاں پہ بہت تیز ہے اس وقت پانی کا پریشر بہت تیز ہے اور پل کی دیکھیں چڑھائی سوری پل کہہ رہا ہوں جو نالے کی چڑھائیوں بہت زیادہ ہو چکی ہے اس وقت دیکھیں یہ اس وقت نالے کی کنڈیشن ہے کہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر اس وقت ابھی بھی ہے اور روڈز کو بہت ڈیمیج کیا ہوا اس پانی نے روڈز بہت ڈیمیج ہوئی ہیں یہ ہے کہ اس نالے کی وجہ سے نالہ اتنا فل ہو چکا تھا کہ اس پوری روڈ کے اوپر پانی آ چکا تھا اور پانی جو ہے وہ جو فرم لیفٹ ٹو رائٹ جو بیلڈنگ ہیں گراؤنڈ ہیں وہاں وہ سارا پانی جا چکا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے روڈ کس حد تک جو ہے وہ کریک ہو چکی ہے دب چکی ہے دھنس چکی ہے جو بھی آپ سمجھ لیں اور یہ گراؤنڈ کے صورتحال پھول آف وارٹر ڈیٹی وارٹر ایک چلی ہے جی وہ دوسری سائیڈ جو کہ بھڑت کی سائیڈ ہے جہاں پہ وہ پھول ایکچولی میں گرا تھا اور اور یہ جو پھول ہے اس کی صرف جو یہ سائیڈ دیوار صرف یہ رائے گی ہوئی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی یہاں پہ ریمیننگ نہیں جو کچھ بھی تھا from the other side is gone اور آرمی اس وقت ایک temporary bridge construct کر رہی ہے جو کہ شاید صرف pedestrians کے لیے ہوگا یا میں بھی جو light vehicles ہوتے ہیں بائک بغیرہ ان کے لیے گاڑیاں شاید اس پر allowed نہ ہو اور یہی جو bridge ہے جو پانی flow ہو رہا ہے یہ آگے ایک third entrance کو lead کرتا ہے جو کہ کینٹ کے اندر ہمیں لے کے جاتی ہے اور جو ایک اور third side پہ ہے اب ہم اس کو جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا conditions ہیں بھڑت سے جا رہے ہیں دوسری side پہ جو کہ third exit بنتا ہے کینٹ کا تو راسے میں یہاں پہ بھی کچھ خیت تھے جو کہ اس وقت پانی سے بھر چکے ہیں اور یہ مین روڈ ہے جو کہ کافی حد تک تباہ ہو چکی ہے half of the road is destroyed دیکھیں روڈ ساری کے ساری اندر بیٹھ چکی ہے اور پانی جو یہاں سے دھڑا دھر جا رہا ہے ہم لوگ جو تیسرا پھول ہے جو کنیکٹ کرتا ہے کینٹ کو اس سائیڈ سے وہاں پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ پانی کی کیا صورتحال ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا جو فلو ہے وہ یہاں تک کس طرح کا آ رہا ہے اور پانی کی کیا سپیڈ ہے یہاں پہ تو پانی کا جو فلو ہے وہ جو پچھلا پھول تھا وہاں کی نسبت تھوڑا سا یہاں پہ سلو ہے ابھی یہ ہے کہ یہ جو پھول ہے نے یہ بھی بنایا کچھ عرصہ پہلے آلموسٹ ایک سال ڈیڑھ سال ہوا کہ یہ پھول بھی نیا نیا بنیا تو میرا نہیں حیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہو گا لیکن باست بھائی کے نزدیک جانا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں نوٹس کی ہیں جو کہ اس میں پہلے نہیں تھی لیکن اب ہیں تو وہ ان سے پوچھتے ہیں باست بھائی جو ہے وہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں تو یہ پہلے نہیں تھا یہاں پہ اچھا تو یہ جو روڑا یہاں سے یہ بیٹھ گئی ہے اس کے علاوہ اور کیا دیکھا ہے باست بھائی آپ نے یہ سینڈر میں یہ پڑی ہوئی ہے یہ والی اگر یہ چیز ہے بھائی ہے اچھا مطلب اس پول کو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈیمیج ہوا ہے اس کے پر بھی اثرات پڑے ہیں اثرات پڑے ہیں صحیح ہے اور آج کا ہمارا مقصد ہی تھا کہ ہم جا کے دیکھ سکیں اور آپ کو بتا سکیں کہ اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جو پل ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے حالانکہ جو ریسپونس لیا گیا ہے اس بریج کے پر جو کہ ٹیمپریریلی اب بن رہا ہے وہ کافی کوئک تھا حالانکہ اتنی کوئک ہمارے ملک میں چیزیں نہیں ہوتی لیکن انہوں نے وہ بریج کے پر کام کرنا شروع کر دی اور اس کو دوبارہ سے وہ چاہے وہ ٹیمپریلی بنا رہے ہیں لیکن اس کو بنا رہے ہیں اور ہوپس ہو کے دوبارہ سے وہ جو ایک پرابر بریج ہوتا ہے وہ جلدی بن جائے تو آج کی جو ویڈیو وہ ہماری یہاں تک ہی ہے انچہالا آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تو ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں اپنے اچھ اچھے کومنٹس کریں تیل نیکس ویڈیو ٹیک کیر اور اللہ حافظ موسیقی